الحمدللہ ربیل اول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے گئے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالورز ہے کون وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کریں یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہلِ تشعیو بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں ملاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں اور اس میں جھنیاں اور یہ سب کچھ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو میرے نبی سے بڑی نعمت کونسی ہے تمام نعمتیں ان کا صدقہ اللہ فرما رہا ہے چرچہ کرو تم ہی الہت کیا ہے وہ کہتا ہے انہی قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو تو اس کائنات میں تو ہم پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس کیا گیا اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں نے اس پر پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو اجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے عاشقانِ ملاد انتہائی شان و شوقت کے ساتھ جشنِ ولادت منانا ہے گھروں کو سجانا ہے ہر طرف مدنی جھنڈے لہرانا ہے اور ہر طرف مرحبہ کی دھومیں مچا دینی ہیں تو پہلے تو ہم الزامی جو آپ کے طور پر شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آلِ محمد اور صحابِ محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنیاں لگا کے تو ملاد منعایا کون سے جلوس نکالے ہیں چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے لیکن جھنیاں جھنڈے جلوس یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے مولا علی کیا ہر سال ملاد مناتے تھے اس طریقے پر جسے آپ مناتے ہیں تو وہ فوراں چٹا جواب یہ آپ کو دیں گے وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹانٹ کی جا سکتی ہے ویسے بڑے یہ چلاکی کریں گے وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہمیں نہ آپ چھیڑیں وئی آپ تو ہمیں آئے دن شیر سناتے ہیں نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ ربیو الاول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آپ ہمیں ابلیس کی کٹا گریبیں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ملاد کو منا لیں یعنی اگریب ہوتو بتمیز کم آ پر نانا کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں تو یہ خبیص صاحب پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ عبلی صاحب کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو سابر علی بیعت پہ بات چلی جائے گی یہ خود مانتے ہیں کہ آٹھویں صدی حجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے آٹھ سو سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ ملاد منانے کا شروع ہے پہلے آٹھ سو سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا مولا علی پانچ سال خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں پانچ ملاد کے جروسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں ان کے مولویوں کی زاکرین کی تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل ملاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا نات کنے پڑی سی تھی منتبت کنے پڑی سی موہ اڈ کے بیجن گے تو جب موہ اڈن دے بتا لائے دے گا اس طرح کی آپ ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیز کے خلاف نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ ملاد میں مغرم میں پروگرام کریں ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں محفل ملاد بھی کرتے ہیں لیکن جو نہیں کر رہا جلسے جروسوں میں میں جروسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخر رسول کا فتوہ نہ لگائیں یہ جب آپ کام کرتے ہیں جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں ان کی محبت اہلِ بیعت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں تو سب پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لے ہیں رہائی کر دے رہو گے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے گئے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالورز ہے کون مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاتسام بالکتاب سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے اردگرد تیڑی لکیریں کھینچی آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا سورہ علنام آیت نمبر 153 یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے تیڑی راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف چار چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب بیشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ الاسلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام عنیفہ امام شافی امام مالک امام عامر امبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تحضیث کی کتابیں یہاں رکھیں ہیں الحمدللہ